ہیلو گائیز مائی نیم از لکھن اینڈ آئی لو نیچر دوستو میدانی شیطروں میں بہت زیادہ نیل گائے کے ویڈیو بنا کے آپ پوپلوڈ کیے ہیں اس ٹائم سارے جنگل ہری بھری ہو جاتے ہیں بارش کے موسم میں اور وہاں پانے کی بفتہ بھی ہوتی ہے تو سارے کے سارے نیل گائے بچے پیدا کرنے کے لیے کیونکہ یہ کھلے ایریے میں میدانوں چیطروں میں بچے پیدا نہیں کرتے تو جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے آس پاس کے پہاڑی ایریے میں چلے جاتے ہیں اور میں آج آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے پہاڑوں میں آیا ہوں اور آپ جس نیل گائے کو بھی دیکھو گی ہر ایک نیل گائے ہیں نر آپ کو نجر ہی نہیں آئیں گے ساری کی ساری مادائیں نجر آئیں گی چار طرف کیوں گی بارش کے موسم میں ساری نیل گائے ان کھیتوں میں سے اور میدانی چیطروں سے سب پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اس سمیں یہ بچے دیتے ہیں اب آپ دیکھو پہاڑوں پر بھی میں نے بہت سارے ویڈیو آپ کو پانی میں نیل گائے کو دوڑتے ہوئے چارہ چڑتے ہوئے دکھایا ہے آپ کو میدانی چیطروں میں دکھایا ہے آپ کو کھیتوں میں آپ کو گہوں میں ہر جگے پہاڑوں میں سائد لگ بگ میں ایک دو ہی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر پایا تھا آج میں پہاڑوں میں آیا ہوں اور آپ دیکھو کیسے دوڑ کے پہاڑوں میں بھی یہ چڑھ جاتے ہیں نیل گائے یہاں آپ کو ایک خاص بھی سیستہ دیکھے گی کہ وہ ساری نیل گائے جو پہلی بار بچے دیں گے وہ زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ بڑے نیل گائے جو ہیں وہ پہاڑوں کو اوپر نہیں چڑھتی ان کو پتا ہے یہ خطرہ ہے لیکن جو نئی نویلی نیل گائے ہیں بچے ہیں وہ تھوڑی ڈرتے ہیں اور وہ پہلی بار بچے دینے کے موسم میں ہوتی ہیں تو سارے کی ساری گھنے جنگلوں میں یا ہونچے پہاڑوں پر جا کے وہاں جا کے دوبنے کی کوشش کرتی ہیں اب میں کافی ویڈیو کو استر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پہاڑوں میں میں بھی چلتا ہوں تو کیمرہ تھوڑا ہلتا ہے دوستو اس کے لئے میں چھما چاہتا ہوں لیکن آپ بیک پورشن سے یا پیٹ سے نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں ہر مادہ یہاں بچہ دینے کے لیے آئیے اور سب کے پیٹوں سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ سارے کی ساری اگلے کچھ مہینے میں یہاں بچہ دیں گی پھر وہ بچے لگ بگ مہینے دو مہینے کے جیسے ہی ہو جائیں گے تو ادھر واپس پھر میدانک ستر میں حسل کٹنے کے بعد میں ایک دو مہینے وہاں رہیں گی ہے پھر سرسوں وغیرہ کی بہائی ہوگی جب آپ دیکھو گے پسلی بار میں نے جیسے ہی ڈالا تھا دسمبر کے مہینے میں آکے جب ان کے پاس جنڈوں میں چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں بہت زیادہ چیارت پوسیت بھی دیکھنے لائک ہوتا ہے جو میں آپ کو نومبر کے لاشٹ میں دسمبر کے پھشٹ میں ڈالنے کی کوسیز کروں گا دوستو سارے کے سارے ویڈیو اب یہاں یہ بچہ پیدا کر دیں گے سارے کی نیل گائے اور سارے کے سارے اس سمیں پھر میدانی شیطروں آئیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں ہو لے کے وہ نظرہ بھی دیکھنے لائک ہوتے ہیں تو دوستو بہت سارے بھائیوں نے کہا تھا کہ یار پہاڑ دکھاتے ہو آپ نیل گائے نہیں دکھاتے ہیں اس بار میں نے آپ کو یار ہورم اتنا تیز آ رہا ہے باہر سے کیا کہہ سکتے ہیں اب دیکھو آپ چار طرف دیکھ سکتے ہو خوبصورت نظرہ جیسے نیل گائے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ان کے آس پاس ہو کہیں کیمرا لے کے تو یہ تھوڑی اندر چلے جاتی ہیں پیڈوں کے اندر دوڑ کے جنگلوں میں دوستو کیمرا پہاڑوں میں چلتے ہیں تو تھوڑا ہلتا جاتا ہے اس کے لیے تو میں چھما چاہتا ہوں دوستو آپ کو اس طریقے کے ویڈیو یا نیل گائے اور پکوکس کے ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہو اور بھی کچھ جنگلی جانبر دکھ جاتے ہیں جنگل میں تو میں سب کو ریکارڈ کر کے آپ کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اس چینل کو جرور جرور سبسکرائب کرنا جو بھائی پرکرتی پریمی ہے وہ تو پکا سبسکرائب کرے گا کیونکہ میرے ویڈیوز میں جیادہ تر نیچرل چیزیں ہی دیکھیں گی میرا چاہے انسٹراغرام دیکھو چاہے فیس بک دیکھو کہیں بھی دیکھو سارے کے سارے یوٹیوب کے لاؤں سب پہ میں نیچرل ویڈیو ہی اپلوڈ کرتا ہوں دھنوات دوستو ویڈیو کو لاشتر دیکھنے کے لیے